بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت اسلام آباد پولیس کی ٹیمیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک میں موجود ہیں گرفتاری کے وارنٹ ان کے پاس ہیں توشہ خانہ کا یہ کیس ہے جس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس وقت آئی جی اسلام آباد نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بغیر ہم وہاں سے اب واپس نہیں آئیں گے لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کال دے دی گئی ہے کال یہ دی گئی ہے کہ کارکنوں کو پوری پاکستانی قوم کو سپیشلی لاہور اور گردو نوا کے رہنے والے لوگوں کو کہ فوری طور پر زمان پارک پہنچیں اس طرح کے تین الرٹ پہلے بھی پہنچے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکل آئے عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک میں دو تین مرتبہ پولیس کوششیں کر چکی ہے اب رات گئے چار بجے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بڑی ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رات کو چار بجے ہمارے صحافی اور جو دیگر لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابزرب کیا گیا کہ پولیس کی آس پاس غیر معمولی نکلو حرکت ہے یہ سوچا گیا کہ شاید پی ایس ایل کی سیکیورٹی ہے یہ تمام تر معاملات ہیں ان کی وجہ سے یہ روٹین کا فلیگ مارچ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں جو فلیگ مارچز ہیں وہ کیے گئے تھے اور وہ فلیگ مارچز تھے نہیں بعد میں تو انہوں نے بہانہ بھی بنایا تھا اب عوام کسی بھی صورت پولیس کو عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دے رہی ہے یہ چیز بڑی واضح ہے کلیر ہے اور عوام اس وقت زد پکڑ کے بیٹھی ہے اب جو توشہ خانہ کیس ہے عمران خان کے اوپر ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ نیب کے نئے چیئرمین آ چکے ہیں اور پچھلے چیئرمین نے استیفہ دے دیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جو ان کی خواہشات ہیں ان پر میں نئے کیسز نہیں بنا سکتا کہ کسی کی خواہش پر کوئی کیس بنا دوں اور کسی کی خواہش پر کوئی کیس ہٹا دوں یہ چیزیں پچھلے چیئرمین نے واضح کر دی تھی اب نئے چیئرمین آ چکا ہے اور نئے چیئرمین کے حوالے سے بھی ایک تنازعہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ریٹائرڈ جو ہے وہ جنرل کو کس طریقے سے اس عوضے پر تائنات کیا جا سکتا ہے اب نو تاریخ کو عمران خان کی نیب راول پنڈی میں پیش ہی ہے بشرا بی بی کے ساتھ توشہ خانہ کیس میں اور اسی توشہ خانہ کیس میں اب جو جج صاحب ہیں وہ غصہ کر گئے ہیں انہوں نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں جج صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ اسلام آباد آئے لیکن وہ میری عدالت میں پیش نہیں ہوئے اب ایک بندہ جس پر چوہتر کیسز ہوں ناظرین اکرام آپ اندازہ کریں کہ چوہتر کیسز ہوں اور اسے ایک دن میں دس دس پیشیاں بھگتنی ہو اگر وہ پیشیوں پر آئے اور وہ عدالت کے اندر پیشی کے لیے جائے تو آپ ادھر سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کتنی اس کے لیے مشکل ہوگی عمران خان ایک دن میں ہزاروں پیشیاں بھگتے کیا کرے اور یہ عدالتیں آپس میں ڈسکس کر لیں کہ کس کی پیشی زیادہ اہم ہے اور کس کی کم اہم ہے عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہر جگہ پیش ہوئے وہ لاہور سپیشلی سیکیورٹی ریزن کے باوجود آئے عمران خان پھر اسلام آباد بھی آئے اور اب اسلام آباد پولیس بیک ٹو بیک سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اور لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے بلکہ واضح طور پر پولیس کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ میڈیا منیجمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے گرفتاری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان گرفتاری سے گریزہ ہیں بھئی کیوں نہ ہوں گریزہ اور اس میں اسلام آباد پولیس وہاں نوٹس تو دینے گئی ہے اور نوٹس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور پولیس ہمارے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے لاہور پولیس کا ہمیں مکمل فل فلیج تعاون درکار ہے اور اس سب کے باوجود کیا وہ عمران خان کو گرفتار کر سکیں گے لاہور پولیس اس سے پہلے بھی گرفتار نہیں کر پائی تھی عدالتوں میں عمران خان کی پیشیاں تھی وہاں پر عمران خان کو احادتہ عدالت سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی چاہے وہ لاہور آئی کورٹ ہو چاہے اسلامباد جوڈیشل کامپلیکس ہو چاہے وہ اسلامباد آئی کورٹ ہو وہاں سے بھی عمران خان کی گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی گئی اب عمران خان پر نیا کیس بھی انہوں نے بنایا ہے اور رانہ سناولہ نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ جوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پوڑ کا جو کیس ہے اس میں عمران خان کو پکڑ لیا جائے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے ایڈوینچر کیے اس سے پہلے انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی وہ سب ناکام رہی ہیں اب عمران خان کی جانب سے اس حوالے سے یہ جو توشا خانہ کیس ہے اس حوالے سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا توشا خانہ کیس جو ہے وہ ٹی وی پر پبلک کو سنانا چاہتے ہیں عمران خان نے رہائشگاہ پر پارٹی رانماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نہ کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ آپ کو جھکنے دوں گا آج میں ایک حجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں آج پاکستان کا بد ترین وقت ہے معیشہ ڈوب چکی ہے عمران خان نے مطالبہ کیا کہ میرا توشا خانہ کیس ٹی وی پر سنا جائے میں سابق وزیر اعظم ہوں اور مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے میری جان کو خطرہ ہے میرے وکیل چیف جسٹس کو خط لکھیں گے عدالتوں میں میرے چکر لگوا رہے ہیں مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے مزایہ کیسز پر بلایا جا رہا ہے چیف جسٹس کو لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے بار بار مجھے جالی کیس میں بلا رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ لندن میں بیٹھا شخص تیہ کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا جو چور اوپر بیٹھے ہیں ان پر کیسز عمران خان نے نہیں بنائے عساق ڈار اور نواز شریف کے بیٹے نون لی کے دور میں بھاگے تھے مریم نواز کے بھائی نے ٹی وی پر تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں آج مریم نواز ملکہ علیزبت کی طرح ملک میں گھوم رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو سولہ عرب روپے کے چوری کیس میں سزا ہونے والی تھی جنرل باجوہ نے اسے بچا کر وزیر آزم بنایا کوئی ایسا جرم نہیں جو وزیر داخلہ نے نہ کیا ہو ان کا اپنا وزیر کہتا ہے کہ وزیر داخلہ نے سولہ قتل کیے ہیں تو ایک جانب عمران خان یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں زمان پارک کی اگر بات کی جائے تو زمان پارک میں اس وقت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کو عمران خان نے جب بھی اٹھایا صبح پانچ بجے اٹھنے کا کہا تو وہ اٹھ گئے اور وہ عمران خان کی خاطر آگئے گیارہ بجے تک تو ویسے ہی لاہوری ناشتہ واشتہ کر لیتے ہیں تو اب لاہوری جوک در جوک وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے پہنچ چکے ہیں پولیس اور خاص طور پر اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کا موقف اے آر وائی نے بھی چلایا آجیوں نے بھی چلایا کہ ہم جی عمران خان کو اب گرفتار کر کے ہی یہاں سے جائیں گے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بغیر ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں ہے تو یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے یہ صورتحال کیا بنتی ہے کیونکہ یہ عمران خان کو ہر صورت گرفتار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے الیکشن کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے جیل بھرو تحریک ختم ہو چکی ہے لیکن عمران خان کو گرفتار کرنے کا اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور پی ڈی ایم ٹولے سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور یقین دھیانی کروائی گئی تھی امپورٹڈ سرکار کو کسی طاقتور شخص کی جانب سے عمران ریاض نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ کسی طاقتور شخص سے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سے مزید questions جو ہیں وہ raise ہوتے ہیں مزید eyebrows raise ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سوال پیدا ہوتا ہے سوال کھڑا ہوتا ہے اور یہ صورتحال اب کیا رخ اختیار کرتی ہے کس طرف کو جاتی ہے کس ڈگر کو جاتی ہے یہ چیزیں اب آنے والا وقت بتائے گا لیکن عوام اس وقت عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے عوام کسی بھی صورت وہاں سے ہٹنے کے لیے جھکنے کے لیے پیچھے اپنے سٹانس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عمران خان کو عوام نے ریڈ لائن بنا لیا ہے اس سب کے بعد عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے بابر عوان یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں میں بلا کر کسی پیشی کے دوران قتل کروانے کی بھی اس وقت جو پلیننگ ہے وہ ہو چکی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس ایکویشن میں ڈالتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے اور عمران خان کو ہرایا تو جا نہیں سکتا تو کیا عمران خان کو مروانے کا پلین ہے گرفتاری میں بھی عمران خان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو کیا وہ کمپرومائز کی جائے گی پی ٹی آئی کا بہت واضح بڑا کلیر موقف ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے تو ابھی تک جو صورتحال ہے زمان پارک کے اندر ایک جمگٹا لگا ہوا ہے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پارک میں عمران خان کے گھر کو جو ہے وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور پولیس کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کرے لیکن ابھی تک گرفتاری میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا